موسیقی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں ناظرین پاکستان کی تاریخ سب سے علمناک واقعہ کہ ان دونوں ملزمان نے ملکا اس کا نام عزیزہ ہے اور اس کا نام عرم ہے ایک سات ماہ کی حاملہ ختون کو اس عورت نے صفاق ملزمان نے اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے ایک بچی کو یتیم کیا ایک بچی کا ایک ماہ کی جو ہے ممتہ اجاڑی ایک شوہر کا شوہر کا گھر اجاڑا اس کی بیوی چھینی ایک سات ماہ کا جو بچہ ابھی دنیا میں آنا تھا اس کو بھی جان سے مارا یہ صفاق عورت اس کا نام عزیزہ ہے اس کا نام عرم ہے اس کے خود پانچ بچے ہیں یہ عورت کے نام کے اوپر دبا آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ عورت کے نام کے اوپر واقعی دبا ہے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر ماں ہوتی تو یہ اتنا بڑا لرزہ خیز کام نہ کرتی جس سے زمین بھی کام پجے آسمان بھی لرز اٹھے ناظرین یہ جو عورت میرے ساتھ کڑی ہوئی ہے آپ اس کا ذرا ماسک آپ خود اتاریں اپنے موہ سے اتاریں ماسک شابہ اچھا مجھے یہ بتائیں عزیزہ آپ کی کتنی چھادیوں یوں ہیں دو پہلی کب ہوئی تھی پہلے میری ستارہ سال دیج ہوئی ہے ستارہ سال عمر سی ہاں جی تے کنی دیر چلی شادی ساتھ سال تے کنے بچے سی ہو رہے چھو دو بچے دو بچے بیٹی ایک بیٹھا اچھا او کتھن بچے دے رہے بچے او دے میری کالا کھاوانے کھوڑ اچھا طلاق ہوگی پھر ہاں جی نمی جگہ دے بیان کتا ہے ہاں جی اچھا کنی دیر ہوگی نمی بیانو نمی بیانو چالی پیٹھالی سال ہوگی دوسرے بیانو تے جڑی تیری بیٹی نے کیا سی کہ تسی اے بچہ سانو لے کے دیو او تیری دوسرے شوہر چون ہے ہاں جی اچھا او دی کنی عمرے بچی دی بچی دی بچی دی او دے کارولاد نہیں ہوئی نہیں تے کی کیا سی کہ کالے بچے دی بلی دیاں گے دے بچہ ہوئے گا نہیں پھر کیوں اندھا قتل کیوں کی تا کیوں مارے آپ مصہوم ننی جان نو ننی کلی نو میری گا لے سنو گلتی ہوگی ہے کی گلتی ہے گلتی ہے تو گاجر مولی تھی طرح ایک عورت نو بار دیتا ہو دے پیٹھ بچہ سی تسی کہہ رہے ہو گلتی ہے تسی دے عورت نہیں ہو عورت کے احلان بھی حق دار بھی نہیں ہے آپ تو آپ تو عورتوں کے نام کے اوپر ایک دبا ہے ہاں جی آپ نے غلط کیا ہے بہت سرا سرز غلط کیا ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ جوس بنا کر دیا تھا یا گولیاں آپ لے کر آئی تھی گولیاں لے کر آئی تھی اچھا جوس نے بنایا ہے مرکا سنو کلی دا بنایا ہے تھی مکسکا تھی گولیاں اچھا گولیاں مکس کر کے پلا دیا آپ نے پلایا تھا نہیں ہاں آپ بھی پیتا تھا اس نے اس کو کہا کہ پی لو اس بجائے اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گی تھی پھر کیا کیا آپ نے آپ نے مرکا سنو نمکو کان لے پیئے تھی پھر بے ہوش ہو گئی نمکو کان دیا کان دیا وہ جگہ کون سی تھی آپ کا گھر تھا یا ان کا گھر تھا اچھا وہ بے ہوش ہو گئی گئی پھر آپ نے کیا کیا آپ نے میڈکار سنو سرینج لائی کن نے ایرم نے اچھا ایرم نے سرینج لائی کس نئی اور ٹیکا لان ڈیاا پھے کاتا ٹیکا اٹھیکا اٹھیکا ٹیکا لان دیے پھر کیوں ایرم تو کہا دہ ٹیکا لگایا ایسا کچھ نہیں کیا تھا نہیں تو یہ کیوں اس کو اس عمر نے دیکھی اس کی قبر میں ٹانگے ہیں یہ کبھی کش کہتے ہیں کبھی کش کہتے ہیں آپ نے ٹکا لگایا تھا نہیں لگایا ابھی ان کے ہاروں کیوں بھائی کیوں ٹکا کہہ رہی ہو میرے کارسون ہو میرے سامنے لائے کس کے لیے کیا آپ کہہ رہی تھی کہ کیوں ٹکا لگا رہی ہوں کس لیے کہ ڈلیوری کروانے کیلئے ڈلیوری بھائی کیوں بھائی ڈلیوری کانجشن لگاتی تو ان کو گلہ کٹنا پڑتا ہے کی جھوٹ بول رہی ہیں پھر جھوٹ بول رہی ہیں نی تیہ کا لگایا تھا نی است میں کیوں لگا ہوں تو یہ اندھی ہیں ان کو نہیں واقعہ میری کارسوسہ ٹیکھا نہ لگایا تھے پھر میری کارسوس hee کی مہ کر لے لیے خون کٹیا سی ہونا دا کس لیے بتایاں تو سینا ٹیکھا اس نے کس لیے لگایاں صرف اتنا بتا دیں آپ نے دیکھا ٹیکا لگایا ہے کس چیز کا ٹیکا لگایا ہے کس لیے گولیا آپ نے پہلے کھلا دی تھی تین میں بھی ٹکا لگانے کی کیا تو اگر ٹکا سرینج لب کے پھر ٹکا لائے سرینج کار پہ ہی ہوتی ہے ہاں جی انتے بندے دیاں ہاں اچھا تو اب آپ دیکھیں ارم آپ نے بہت بڑا گناہ کیا آپ نے دو جانے لی ہیں آپ نے ٹکا کس لیے لگا صرف اتنا بتایا میں سچ بول رہی کوئی انجیشن نہیں لگایا کوئی انجیشن نہیں رہا آپ نے اس کے ساتھ مل کے کیا 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 تھا آپ نے پہلے بھی میں ڈالنے کی help کی تھی اور کیونکہ انہوں نے گلہ کٹا تھا اس time میں نے انہیں منہ کیا تھا نہیں مانی تھی اور بس جب ان کے pressure آپ نے کیا کہا تھا ان کو میں نے کہا تھا آنٹی چھوڑ دو آپ کے کام میں نہیں آنا بچہ بچے کی بھی جان جانی ہے عورت کی بھی اب ہی بچ جانی ہے گلہ کٹا ہے بچ جانی ہے آنٹی نے کہا کہ نہیں ابھی ہی کٹ رہے ہیں ایسے ہی اسی کا بچہ لے کے جانے میری بچی کے گھر کا مسئلہ ہے میری بچی کا گھر برباد ہو جانا ہے اچھا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جب آپ نے اس کے ساتھ مل کے گلا وغیرہ کاٹ لیا میں نے گلا ان کے ساتھ مل کے نہیں کاٹا میں نے ان کے ساتھ مل کے گلا باندھا جب پاؤں انہوں نے تب باندھے تھے جب اس کا گلا کٹ گیا ہوا تھا اور وہ تڑپ رہی تھی اور وہ مجھے یہی کہہ دی تھی کہ بھاجی مجھے بچا لو وہ آپ کو کہہ دی تھی بلایا اس کو گھر سے کس نے تھا اچھا اس کی بیٹی کے ساتھ تمہاری دوستی تھی کتنے عرصے سے اس کی بیٹی دو نمبر ہے آپ کہہ رہی ہو نا کہ اس کا بورڈ لوگوں سے رابطہ تھا وہ تو بچے کے لیے ہر جگہ اس کا رابطہ تھا پتہ نہیں کہاں کہاں یہ دونوں ماں بیٹی جب میں کراچی تھی تو یہ دو راتے پنڈی رہ گئے تھے کسی ہسپٹل میں وہاں پہ ان کو بچی ملی تھی انہوں نے بچی چھوڑ دی تھی انہوں نے وہاں سے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ آپ ہی وہ بچی کا ایک ہاتھ نہیں ہے اور وہ بچی میں نہیں لے دی کیوں بھئی تسری بچہ کیوں منڈا کیوں لے نہ چاہ رہے تھا نہیں نہیں بچی کا ایک ہاتھ نہیں تھا ایک ہاتھ نہیں تھا اس نے کہا تھا میں نے بچی نہیں لے نہیں اس کا ہاتھ نہیں ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے مکمل انٹرویو دیکھا کہ یہ کتنی شاتر عورتیں ہیں اور یہ عورت کے نام کے اوپر دھبا ہے سمپل الفاظ ہے میرے پاس انہوں نے اخیر کر دی ہے ظلم کی انتہا کر دی ہے صفاقیت کی انتہا کر دی ہے اس عورت کو بھی ذرا شرم نہ آئی کہ میرے بھی پانچ بچے ہیں اور اس عورت کو بھی شرم نہ آئی کہ میری قبر میں ٹانگے ہیں اور میں اس عمر میں جبکہ میں نے پہلے بھی دو شادییں کر لی ہیں تو میں یہ کیا گھنونا فیل کرنے جا رہی ہوں کہ ایک گھر اجاڑ کے ایک ممتہ اجاڑ کے اس کی ننی جو مصہوم بچی ہے جو تصویر میں بیٹی دیکھ رہے ہیں یہ اس عورت کی ہے جس کا گلہ اس بے رحم خطور نے کاٹا اگر آپ کا کوئی گلہ کاٹے آپ کے بیٹوں کو کوئی مارے پیٹے آپ کا بیٹا بیمار تھا اس ٹائم خیال آیا تھا نا تو آپ کے دل پہ کیا بیٹے گی ذرا ماں بن کے سوچ سوچیں کیا بیٹے گی احساس ہوگا گھر اجاڑ لیا تم نے کتنے گھر اجاڑے تمہاری دوستی نے تمہاری غلط سوسائٹی نے یہ تمہاری کہانی چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ اپنی غلط سوسائٹیوں کو چھوڑ دیں غلط لوگوں کے ساتھ اٹھن بیٹن آپ کو بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے آج کی کہانی یہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے خدا رہا غلط کام کا غلط ریزلٹ نکلتا ہے آپ نے ان کی دونوں کے بینات سنے اب یہ ایک دوسری کو پر الزامات لگا رہے ہیں اپنا جو انہوں نے گنونا فیل کیا ہے اس کو مانے تک کے لیے یہ تیار نہیں ہے ناظرین یہی ہوتا ہے اب پچھتا ہے کیا جب چڑیاں چکی کھی انہوں نے ایک نہیں دو انسانی قیمتی جانے ضائع کی ہیں انہوں نے ایک نہیں کئی گھر برباد کی ہیں اس نے بھی اپنا گھر برباد کیا ہے اور اس عورت نے بھی اپنی بیٹی کا بھی اور اپنا بھی گھر برباد کیا اب اس کی بیٹی کبھی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گی اور یہ درندہ صفاق ماں بھی اپنے بچوں کو اپنے ہسپنڈ کو اپنے کمبے کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہی دیجئے اسی افسوسناک دل دہلا دینے والی خبر کے ساتھ اپنے حسن راجہ نصیر کو اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اگلے سیگمنٹ میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ